باعدب با ملاحظہ میں میں فضل امام ملک بیہار کی چنووی بسات پر یوں تو چرچہ مہاکٹ بندھر اور انڈیو کو لے کر ہی ہوتی رہی ہے لیکن چنووی بسات پر اب ایک نیا نام ابرہ ہے اور نیا نام نہ صرف ابرہ ہے بلکہ اس نے بیہار کے لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ گھسپیٹ بنائی ہے وہ نام ہے وہ چہرہ ہے اپندر کشواہ کا راشتری لوگ سمتہ پارٹی کے ادھاکش اپندر کشواہ اور گرانڈ ڈیموکراتک سیکلور فرنڈ جس میں بہو جن سماج پارٹی اے آئی ایم آئی ایم سماجوادی سماجوادی دل دیوینری آدھر کی پارٹی سماجوادی دل دیموکراتک سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی جنوادی پارٹی سوشلسٹ اے این چھے دلوں کا جو فرنٹ ہے اس میں وہ مکمنتری کے چہرے کی مکمنتری کا چہرہ بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا دعو فرنٹ نے کشواہ پر کھیلا ہے کیونکہ بیہار میں کشواہ کی تعداد لگ بھگ دس فیصد بتائی جاتی ہے ساڑھے نو دس فیصد اور ان ووٹوں کے بنیاد پر بھی اب تک نتیش کمار مکمنتری بنتے رہے ہیں وہ لفت کش کا جو ایک سمی کرن ایک نعرہ دے کر وہ لگاتار ایک مکمنتری پت کے دعوے دار رہے ہیں ان ووٹوں کے آدھار پر ہی ابھی تک وہ اپنی سیاست کرتے رہے سکتہ پر قابض رہے لیکن اب اپنیر کشواہ نے ان ووٹوں میں سیندھ لگانے کی کوشش کی ہے جس پہ جن ووٹوں پہ کے سہارے نتیش کمار مکمنتری بنتے تھے ہم اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ایک میرے دن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے بہادبہ ملاحظہ کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور تاکہ ہم آپ کی طاقت بنیں ہم آپ کی طاقت بنیں اور آپ ہماری طاقت بنیں سبسکرائب کریں گے اپنا ہماری طاقت بنیں اگر وہ ملیا کسی چلتے دلتے سے بہت موتا ہے اور اپنا ہماری طاقت بنانے کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آنگا لائے دلیں بھاگ کیجئے گا کہیں تلتے ہیں آجیدی کا ہی دلیں ہے آجیدی دلیں آجیدی دلیں سبسکرائب نہیں لگا آجیدی اپنا سبسکرائب پیشت سمارک ہو اس بارسکرائب آئی لگا اور دیکھ بھی گئے گا ہم محسوالی کر کے جارے بھاگ سے جنتا پاتے اپنا ہماری طاقت بنانے کی کوشش کرے گی اور دیپٹی سی ایم کہ یہ سبسکرائب کو بنانے کا کام کریں بھاگ سے جنتا پاتے جام اپنے چلئے پرداز کی دیئے گا یہاں جات کرنا چاہتے ہیں رانیوں و بہدوں ہم آپ سے کہنے آئے اسلی دیپرس کی لگائی ہمیں بنانے ہیں اور بھاگ سے جنتا پاتے کو دلیں بنانے سے اور بھاگ سے جنتا پاتے کیا تو آج پاتے ہیں سب لوگ بھی کرتے تار کر دیئے تمام ہمیں تاغذر دیئے اور بھوسی لئے صرف کسی کو بنانے کیلئے گھوٹ نہ تھی بنانے کیلئے بھوس نہیں دینا ہے آپ نے بھوٹیا کہلے خاندرہ سان کاندرہ سان کسی کو بنانے کیلئے بھوٹیا بھوٹیا بھوسرے کو بنانے کیلئے کبتر بھوٹی لئے بیہار کی سیاسی بسات پر جی ڈی ایس ایف یعنی گران ڈیموکریٹک سکلور فرنٹ نے مخمنطری کے طور پر اپنیر کشواہ کو پیش کر ایک نیا دعو کھیلا ہے ظاہر ہے کہ یہ دعو اگر چل گیا تو بیہار میں ستہ کی باگڈور ایک نئے چہرے کے پاس ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے اس کشواہ سماج کو جاگنا ہوگا جو اب تک نتیش کمار کے پیچھے کہیں کھڑا ہوا دکھائی دیتا اور سچ کہا جائے تو اپنیر کشواہ کی سبھاؤں میں جس طرح سے امہ بھیڑ امڑ لائی ہے کہ یہ بھیڑ صرف بھیڑ ہے کیسے یہ ووٹوں میں بھی بدلے گی یہ بھیڑ اگر یہ ووٹوں میں بدلتا ہے تو نئے عبارت تو بیہار کی سیاست پر لکھی ہی جائے گی یہ عبارت بہت چمکدار ہوگی کیونکہ اپنیر کشواہ جاتی ہے سمی کرن سے ہٹ کر نئی طرح کی سیاست کرنے میں لگے ہیں وہ دوائی کی بات کرتے ہیں وہ پڑھائی کی بات کرتے ہیں وہ کمائی کی بات کرتے ہیں وہ سنوائی کی بات کرتے ہیں وہ سچائی کی بات کرتے ہیں وہ مائی کی بات نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں پڑھائی ہونی چاہیے اس کو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ کمائی ہونی چاہیے لوگوں کو پلائم نہیں کرنا چاہیے جبکہ دوسرے دل جاتی ایک گول بندی جاتی ایک کھیل میں لگی ہونے طرح طرح کنارے اے ٹوزٹ سے لے کر اور نجانے کس کس طرح کنارے دی اچھالے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے جاتیوں نے مذہب کے نام پہ لیکن جی ڈی ایس ایف کے طور دیکھیں تو ایک ساماجک نیا ہے کہ جو ایک عفدھارنا اس میں سارے دل ہیں سدودین اویسی صاحب بھی ہیں اپنر کشوا بھی ہیں مائیبتی جی بھی ہیں دیویندر یادف بھی ہیں سنجے چوہان بھی ہیں اور امپرکاش راجبر بھی ہیں اس سے زیادہ ساماجک نیا ہے کہ پریکلپنا کرنا بھی فیلحال تو دکھائی نہیں دے رہا ہے جو دوسرے گٹ بندن ہیں اس لیے جب اس کا گٹ بندن نے اپنی شدت کے ساتھ چناوی پرچار میں اترا یا جب فرنٹ پوری طاقت کے ساتھ اترا تو ایک نئے طرح کا جوش بیہار میں دیکھا جا رہا ہے یہ جوش بدلاؤ کا جوش ہے یہ جنون ایک نئے نئی عبارت لکھنے کا جنون ہے لوگوں میں جو اتصا ہے اور ظاہر ہے کہ فرنٹ میں کے نیتاؤں میں بھی لوگوں کے اس جنون کو دیکھ کے اتصا ہے بھیڑ جس طرح سے بے قابو ہو رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ادبت ہے اور اگر یہ بھیڑ سچمچ اگر بھیڑ جو ہے اس نے پنکھا ہاتھی پتنگ اے سی پہ بٹن دبایا تو کمال ہو جائے گا چمتکار ہو جائے گا کیونکہ بیہار میں اب چمتکار کی ضرورت ہے سیاست تیس سال تیو اور بنام تیس سال یعنی پندرہ سال اور پندرہ سال بنام پندرہ سال یہاں بیہار کو لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں ضرورت اب نئے نترت کی ہے نئے چہرے کی ہے ظاہر ہے کہ اس لئے اپنے کچھوہا کا نام انہیں سب سے آگے اُبھر کر آیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کچھوہا جو جمائت ہے جو سماج ہے کچھوہا کا وہ بھی ان کے ساتھ اس شدت کے ساتھ کھڑا ہے ہونا چاہیے یہ بات دوسرے دوسرے لوگوں سے بھی کہی جا سکتی ہے مسلمانوں سے بھی کہی جا سکتی ہے اس لئے کہی جا سکتی ہے کہ اب تک ستہ میں ان کی حصے داری نہ کے برابر تھی دلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پچھلے ہفی پچھلوں کے ساتھ ووٹ تو انہیں سمجھا گیا لیکن برابر کا حصے دار انہیں نہیں مانا گیا اس لئے ضروری ہے کہ ستہ میں ساتھ داری اس لئے جب اپیندر کچھوہا کہتے ہیں کہ میری سرکار آئے گی تو چار اُک مخمنتری بنائیں گے جس میں اقلیت یعنی مسلمانوں سے ایک اُک مخمنتری ہوگا مہادلیتوں سے ایک ہوگا تھی پچھلوں سے ایک ہوگا اور ایک اگڑی جاتی کا ہوگا اور ان چاروں میں سے ایک مخمنتری مہلا بھی ہوگا یعنی ست کی نمائندگی اس سرکار میں ہوگی تو بات تو تھوڑی بیہار کی سیاست میں بات تھوڑی ہے عجب لگتی ہوگا لیکن گول بندی تو ہے ساجداری دینے اور حصے داری دینے کی بات تو یہ فرنٹ کرتا ہے لیکن پھر سوال ہوئی ہے کہ کشوہا کہاں کھڑا ہے کشوہا سماج کہاں کھڑا ہے غلامی کی اس سے آزادی کیلئے کشوہا سماج کو اگر اس بار اپینر کشوہا کو موقع نہیں دیا تو کشوہا سماج کے گلے میں جو غلامی کا پٹا نتیش کمار نے یا دوسرے دلوں نے پہنا کر رکھا ہے وہ پٹا ہے پھر کوئی نہیں نکال سکتا ہے یہ آخری موقع ہے کشوہا سماج کے لئے کہ وہ اپینر کشوہا کے پیچھے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر بیہار میں بدلاؤ لائیں جس دن بیہار میں بدلاؤ آئے گا ان کا اپنا چہیتہ اپنے گھر کا اپینر کشوہا اگر مخمتری کی کرسی پر بیٹے گا تو ظاہر ہے کہ ستہ ویسی نہیں رہے گی جیسا کہ ان تیس سالوں نے تھی چونکہ ان کے ساتھ مہادلد بھی ہوں گے پچھڑے بھی ہوں گے اقلیت بھی ہوں گے اور اگڑی زیادی کا بھی پرتیلت ہوگا یعنی ساجداری اور ہستیداری سب کی ہوگی اس سرکار میں لیکن سب سے بڑی بڑا کام کشوہا سماج کو کرنا ہے اگر اپنے گلے سے گھولامی کا پھندہ گھولامی کا تاویز گھولامی کا پٹہ نکال کر پھیکنا ہے تو ضرورت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیہار نہ صرف نازک موڑ پہ کھڑا ہوا سیاسی طور پر بلکہ کشوہا سماج بھی سیاسی طور پر ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں اسے اپنی پہچان اگر بنا نہیں ہے تو صرف اندر کشوہا کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہو نہیں تو پھر اقبال نے کہا نہ سمجھو گے تو مجھ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں تو اگر اپنیدر کشوہا کا ساتھ اس وقت کشوہا نے نہیں دیا تو پھر پچھل اگو بنے رہیں گے اور ان کی داستان داستانوں میں نہیں گائے جائے گی وہ صرف ووٹ دینے ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتے رہیں گے ستہ ان سے دور رہے گی وقت ہے سمجھے سمجھئے اور تیسرے اور چوتھے چرن کے لیے جب بٹن دمائیں تو کشوہا کو مکمنتری بنانے کے لیے اپنیدر کشوہا کو مکمنتری بنانے کے لیے جے ڈی ایس ایٹ کے امید باروں کو کامیاب بنائیں سفل بنائیں ان کے نشان پر بٹن دبا کر سفل بنائیں تاکہ اپنیدر کشوہا نہ صرف مکمنتری بنے بلکہ کشوہا سماج بھی اس اندھیری گلی سے اس اندھکار سے باہر نکل کر ایک اجلے اور نکھرے صبح کا صبح میں سانسیں لے سکیں اس میں پندرہ سال اور پندرہ سال تیس سالوں تک ان کی سانسوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا ان کے وجود کو قید کر کے رکھا گیا تھا انہیں آزادی میستر نہیں تھی صرف ووٹ بن کر رہ گئے تھے ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دیش کی سیاست میں مسلمانوں کو صرف ووٹ سمجھا ہر پانچ سال پر انہیں جھاڑ پہنچ کر اندھے تہخانے سے نکالا جاتا ہے ووٹ لیا جاتا ہے اور پھر سے انہیں اسی اندھے تہخانے میں چھوڑ لیا جاتا ہے کشوہا سماج کا بھی حال اسی طرح کا نہ ہو اس لئے ضروری ہے اکشوہا اس بار جاگیں اور اوپین اکشوہا کو مخمنتری بنانے کے لئے جی ڈی ایس ایف کے امیدواروں کو ووٹ دیں آپ کا ووٹ آپ کی غلامی کو توڑے گا اوپیندر یعنی کرشن کرشن یعنی سارتھی کون جانتا تھا کہ 6 فروری 1908 کو بیہار کے وائسالی زلے کے مادھیم ورگے کسان پریبار میں زن ملینے والے اے بھالک ایک دن بیہار کے بکاس کا سارتھی بند کر اُبھڑے گا بچپن میں ہی کرانتیکاری سوچ سے لبڑیز اوپیندر نے اپنے پیتا سے ایک چیز جو بخوبی سکھی تھی وہ اپنی باتوں کو مکھرتا سے رکھنا چاہیے دریپ بڑیوار کے بچے ہو اوہ امیر بڑیوار کے بچے ہو جب تک سکھا نہیں ملے گی تب تب اُن کی تقدیل نہیں آگے بھر سکتی اسی کا نتیزہ تھا کہ اپنے چھاتر زیون سے ہی اوپیندر نے سوشت پیچھرا اور ونچت سماج کے حق حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی اوپیندر نے مزپرپور بھیم راومبیتکر انورسٹی سے رازنیتک بھی جان میں اشناتک کی ڈگڑی لی اور اوپیندر جی کے سنگھر سمجھ زیبن کی کہانی آج بیہار کے کروڑوں یواؤں کے لیے کسی پریرنا شروت سے کم نہیں ہے ویراد پرتیبھا کے دھانی اوپیندر کسوہا جی کے بیچار ہمیشہ سے مکھر رہے ہیں انہوں نے کبھی نیائے کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کی نظر میں رازنیتک کا آرث صرف اور صرف سچی اور سمرپی جن سیوہ ہی ہے رازنیتک میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک سکھک کے روپ میں اپنی سیمائے دی تھی 1985 کے دوران مونیسور سنگھ مونیسور سامتا کولیز جندہا ویسالی میں رازنیتک بیگیان بیبھاگ کے پروفیسر رہے اسی بیکراؤن کا یا ناتیزہ ہے کہ اوپیندر جی سکھک کا مہتو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور رازنیتک میں آنے کے بعد بھی سکھک کے چھیتر میں ویلگاتار اکار یہ کر رہے ہیں بیہار میں چوپٹ ہو چکی سکھک بیبستہ میں سودھار کو لے کر 2017 میں کیندر یا راج سبھا رہتے ہیں بھاری سنکھیا میں پتنا کے گاندی میدان میں جھوٹی آم سبھا اور آم زنتا اور لالوسپا کارکرتاؤں کے ساتھ سکھک میں سودھار کریں گے اور کر کر رہیں گا کا سنکلپ لیا اس کے لیے چلنبت طریقے سے کوئی جن آندولن بھی چلائیں سکھک سودھار سماندھت 25 ستری مانگوں کو اُبھلے کر اپیند کسوہازی نے اپنے ہزاروں رالوسپا کارکرتاؤں کے ساتھ پردرسن بھی کیا لیکن یہ بات سرکار کو نگا بار گوجری کیونکہ ستہ کے بھوکھے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر بیہار میں سوشت ونچت پیچھرا ڈلیت اور گریب کا بچہ یدی گروہتہ پورن سکھا کی گھٹی پی لے گا تو انہیں تھگنا مسکر ہو جائے گا کورسی بھوگیوں کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا اُبھیندر کسوہا کو دبانے کے لیے سرکار نے ان کی پیٹ پر پولیس یا ڈنڈا چلوائے جس میں اُبھیندر کسوہا سمیت کئی رالوسپا کارکرتاؤں گھائل بھی ہوئے تھے اُبھیندر کسوہا جی کے اس کارانتیکاری سوچ کا نتیزہ ہے آج رالوسپا پورے بیہار میں اپنے پڑھائی کمائی دوائی سیچائی سنوائی اور کاروائی جیسے مددے جو کی آم جنمانس سے سیڑھے جڑے ہوئے اس کو لے کر مخرتہ سے کھڑے ہے دوہزار چودہ میں رالوسپا نے جتنی سیٹوں سے چنانب لڑا ان سب پر جیت حاصل کی اُبھیندر کسوہا پہلی بار دوہزار میں بیدھان سبہ پہنچے اس کے بعد دوہزار چار میں اپنی کابلیت کے دم پر نیتا پرتی پکچ چنے گئے اور ایک یوگ بیپکچی کے طرح انہوں نے سرکار کے ہر گلت فیصلوں اور نیتیوں کے خلاف مخرتہ سے اپنا بیروت درج کروایا دوہزار دس میں انہوں نے راج سبہ سانسط چنہ گیا دوہزار چودہ میں انہوں نے پہلی بار لوگ سبہ چناب جیتا اور بھارت سرکار میں پنچائیتی راج اور پی ایزل سوکچھتا منترالے کے منتری بنایا گیا لیکن لوگ ہیتکاری کاری سیلی کے ویروت کچھ ہپتوں میں ہی ان کا منترالے بدل دیا گیا اور ٹی بی سریل میں کام کرنے والے ساند انہیں ساجس کے تحت سکھا راجز منتری بنا دیا گیا تاکہ سوطنت روپ سے یہ کوئی جن ہیتکاری نیرنے نہ لے سکے پھر انہوں نے کینڈری اور ناوودے ویدیالوں کے مہتپورن یوگدان دیا راجنیتی زیبن میں انہوں نے کبھی اپنی نیجی سوارت نہیں دیکھا نہ کبھی ویچار دھارا سے سمجھوتا کیا اسی کا نتیزہ ہے کہ آج بیہار کی جنت ان کو اپنا مکھ منتری دیکھنا چاہتی ہے بیہار سوگن بیہار بیہار بولن راگ دوسرا چاہتی بلن بایل بھر دوسرا بھر 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 موسیقی 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 ڈالو سبا اب سبنے سب کے پورے ہوں کے انتا یہ ارمان ہے اس کا جار کے برد لڑیں گے انتا یہ بھرمان ہے اب تو بیہار میں بکاس کی ہو با جنتا کو خوشیوں کا دے گے سوگا ڈالو سبا آرہار آلو سبا لے کر یہ سوگا ڈالو سبا ڈالو سبا آرہار آلو سبا لے کر یہ سوگا ڈالو 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 سبا ڈالو سبا لے کر یہ سوگا 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 موسیقی